لہور میں این ایک سو تینتیس کا زمن انتخاب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے امیدوار جمشد اقبال چیما اور مسترد چیما کی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے ریٹرننگ آفیسر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے تو اہم خبر آپ سے دے رہے ہیں کہ لہور میں این ایک سو تینتیس کا زمن انتخاب ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ ادریس شیخ مزید انہی سے جانتے ہیں جی ادریس بتائیے گا کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ان لوگوں کے کیا بتایا گیا ہے کیوں ہوئے ہیں جی بالکل تحریک انتخاب کے لیے یہ ایک بڑا معاملہ سام میں آگیا ہے ریٹرننگ آفیسر نے لہور سے جو مسلم لیگ نون کے امنے سے پرویز ملک ان کی حفاظ کے بعد ان کی خالی ہونے والے جو نشد تھی اس پر زمن انتخاب کے حوالے سے تحریک انتخاب کی جانت سے جمشد اقبال چیما کو جو ہے میدوار جو ہے وہ بنایا گیا تھا ان کے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے اور اس کے ساتھ ان کی اہلی یا مصرد جمشد جیما کے بھی جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے ان کو ریٹرننگ آفیسر نے مصرد کر دیا ہے سلسلے میں الیکشن سمیشن ہے پی ٹی اے گمیدوار جمشد اقبال چیما اور مصرد جیما کے کاغذات نامزدگی مصرد کر دیا ہے ریٹرننگ آفیسر نے یہ فیصلہ دوپہر کو محسوس کیا تھا جس کو سناتے ہوئے ریٹرننگ آفیسر نے تحریک انصاف کے دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مصرد کر دیا ہے سلسلے میں جمشد اقبال چیما اور مصرد جمشد چیما کے کاغذات نامزدگی پر نون لیگ کی جانب سے اترازات جو ہے وہ آئیت کیے گئے تھے اور شایستہ پرویز والک جو کہ مدوار ہیں یہ مطلب لیگ نون کی ان کے وکیل ملک احمد قیون کی جانب سے یہ آگے آتا کاغذات نامزدگی مصرد کیا تھے اور یہ جو تین امیدواروں کے دوشتہ روز بھی کاغذات نامزدگی مصرد کیے تھے کہ ان کے بھی کاغذات نامزدگی مصرد کیا تھے جبکہ جمشد اقبال چیما کے تجویز کاغذات نامزدگی مصرد کی جانب سے اعتراضات کیا گیا تھے اور سلسلے میں آج تکی مولد دیئی تھی جمشد اقبال چیما کے گوکلا کو کے وہ ریٹرنگ آفزر کو مطمئن کریں سلسلے میں دلائل دیں جس کے بارے میں جو ہے آپ آج دلائل دیئے گئے دونوں سریکنڈ کے دلائل مکمل ہو گئے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ دریس شیخ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلے کے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے امید واجم شیخ اقبال چیما اور ان کی اہلیہ مصرد چیما کے قاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے ہیں